کہ آج یہاں کے ایم پی صاحب جناب عمید شاہ نے اپنے بھاشن میں کہیں پر کہہ دیا کہ دو ہزار دو میں ہم نے جو سبق سکایا تھا اس کی بنا پر گدرات میں امن قائم ہو گیا میں اس علاقے کے ایم پی سے کہنا چاہوں گا بھارت کے ہوم منسٹر سے کہنا چاہوں گا کہ آپ نے دو ہزار دو میں جو سبق سکایا وہ سبق یہ تھا کہ بلخز کو ریپ کرنے والوں کو آپ چھوڑیں گے آپ نے جو سبق سکایا کہ بلخز کی تین سال کی بیٹی کو اس کی ماں کے سامنے قتل کرنے والوں کو آپ چھوڑیں گے یہ سبق آپ نے سکایا جو سبق آپ نے امید شاہ نے سکایا کہ بلخز کی ماں کو ریپ کر کے قتل کرنے والوں کو چھوڑ دیا جائے گا وہ سبق آپ نے سکایا وہ سبق آپ نے یہ بھی سکایا کس کا سکھایا آپ نے کیسان جعفری کا قتل کیا جائے گا وہ سبخ آپ نے سکھایا وہ سبخ آپ نے سکھایا گلبرگ بیکری کا سبخ آپ نے سکھایا بیس بیکری کا کیس آپ نے سکھایا کون چون سا سبخ آپ ہم آپ کا یاد رکھیں گے عمیر شاہ صاحب مگر یاد رکھئے سبخ سکھانا کچھ نہیں ہے امان اسی وقت مضبوط ہوتا ہے جب مظلموں سے انصاف ہوتا جب مظلموں سے انصاف ہوتا ہے آپ سبخ سکھانے کی بات کر رہے مگر لوگ بھول جاتے ہیں اختیار میں آ کر لوگ بھول جاتے ہیں اختیار کسی کے پاس نہیں رہا اختیار کسی کے پاس نہیں رہے گا ایک دن اختیار سب سے چھینا جائے گا اختیار کے نشے میں ڈوب کر آج بھارت کے ہوں منسٹر کہہ رہے کہ سبخ سکھایا ہم نے ارے آپ نے کون سا سبخ سکھایا پورے ملک میں بددام کی ہو گئی امید شاہ صاحب آپ نے کون سا سبخ سکھایا کہ ڈلی میں فساد ہو گیا ڈلی میں ظلم ہوا کون سا سبخ آپ نے سکھایا اور اگر سبخ کی بات کر رہے تو کسی شاعر میں اچھا کہا تھا کہ سبخ پر پھر صداقت کا شجاب کا عدالت کا لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا اس سبخ کم کو یا لکنے کی ضرورت ہے شاہ six